1965 میں آئی منوچ کمار کی دیش بھکتی پر آدھارت فلم شہید نے درشکوں کا کافی منورنجن کیا تھا اس کے علامہ دیش کے ناغرکوں کے اندر دیش بھکتی کی بھاؤنا بھی جگہ آئی تھی اس فلم کو بھارت کے پور پردان منتری لال بہادر شاہتری نے بھی دیکھا تھا اس سے فلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے منوچ کمار کو ایک صلاح بھی دی تھی لال بہادر شاہتری نے منوچ کمار کو اسی طرح کی ایک اور دیش بھکتی فلم برانے کی صلاح دی تھی اس بات کا خلاصہ اس فلم کے ایکٹر فریم چوپڑا نے کیا ہے فلم شہید میں فریم چوپڑا نے ستندرتہ سینانی سکدیو کا کردہ نبھایا تھا فریم چوپڑا نے حالی میں ایک انٹرویو میں اپنے اس فلم کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کی ہم نے فلم کی شوٹنگ لدھیانہ کی ایک اصل جیل میں کی ہم ماؤت کی سجا میں گئے جہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ قیدیوں کو فانسی دی جانی تھی اگلی دن جب ہم نے پوچھا کہ ان میں سے کچھ کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مر چکے تھے ہم نے ایک ہی سیل میں شوٹنگ کی یہ فلم ایک میل کا پتھر بن گئی کیونکہ اسے بہت دھیان سے بنایا گیا تھا کچھ سال پہلے ہی بھگت سنگھ راجگروہ اور سکدیو کو فانسی دی گئی تھی اس کے علامہ پریم نے یہ بھی بتایا کہ اس فلم کو لال بہادر شاسری نے بھی دیکھا تھا پریم نے کہا کہ یہ بہت بڑی ہٹ ہوئی دلی میں ہمارا پریمیر تھا اور لال بہادر شاسری موکہ عدیتی تھے انہوں نے کہا کہ وہ کیول پندرہ منٹ ہی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ فلم سے اتنا جڑ گئے تھے کہ اٹھے ہی نہیں انہیں یہ فلم بہت پسند آئی تھی بعد میں انہوں نے منوچ کمار سے کہا کہ انہیں ان کے جائے جوان جائے کسان نارے سے پریریت ایک فلم بنانی چاہیے اور فلم کو سرکاری سہتہ دینے کی بات بھی کہی تھی اور مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں